قوام مزید مہنگائی کے لیے تیار رہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا آئی ایم ایف مشن پاکستان کے دس روزہ دارے پر کل شام تک پہنچ جائے گا حکومت میں دو سو عرب روپے کا منی بجٹ لانے کے لیے آرڈننس تیار کر لیا ہے آرڈننس کے ذریعے سو عرب روپے کی فلڈ لیوی آیت کی جائے گی آرڈننس میں نون فائلس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے اس حوالے سے ہم مزید افصیلات معلوم کر لیتے ہیں بولیوز کے نمائندے عمر حیات سے عمر مزید کیا آپ کے پاس؟ بلکل جی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بذاکرات کا جو آغاز ہے وہ 29 جنوری سے ہوگا اور 29 جنوری سے 9 پروری تک آئی ایم ایف مشن پاکستان کے دس روزہ دورے پر کل شام کو جو ہے وہ پہنچ جائے گا اور حکومت نے آئی ایم ایف سے تمام معاملات دے کر رہی ہیں حکومت نے دو سو عرب روپے کا منی بجٹ جو ہے وہ لانے کا آرڈننس تیار کر دیا ہے آرڈننس کے ذریعے سو عرب روپے کی فلڈ لیوی آیت کی جائے گی اور آرڈننس کے ذریعے سو عرب روپے کے جو ہے وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس اور دیگر اقدامات کیے جائیں گے پیٹرولیم مستوات پر جو سیلس ٹیکس ہے وہ ریٹیل پرائیس پر آئیت کرنے کی تجویز ہے اور پیٹرولیم لیوی کی شرعہ میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم کی پشاورت سے کیا جائے گا کیونکہ پیٹرول پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگری شدہ لیوی ہے وہ پچاس روپے مکمل طور پر نافذ ہے لیکن ڈیزل جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس پر جو لیوی ہے وہ اس وقت بتیس روپے پچاس پیسے ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب مذاکرات شروع ہوں گے تو یہی امکان ہے کہ جو سترہ روپے پچاس پیسی باقی ماندہ لیوی ہے وہ بھی آئیت کر کے ڈیزل پر بھی جو ہے وہ پچاس روپے لیوی آئیت کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیگر پیٹرولیم مستوات پر بھی جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی آئیت کی جائے گی اس کی شرعہ کو بڑھایا جائے گا اور پھر جو خاص طور پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہید میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنز کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت لی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے